مجھ سے بہت لوگ کہتے ہیں سوام جی سارے تیل اپلمد کرا دیئے اولیو اویل کھانے کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے جو رسوئی میں تم چھونک چھانک لگاتے ہو اولیو اویل پینے کے لیے ہوتا ہے کھالی یا ویدیشی لوگ جو الگ الگ سلاد کھاتے ہیں تو کچھ سلاد کو اس میں سرسوں کی مسٹرڈ کی چٹنی کو کیا بولتے ہیں انگریجی سوس پہ بھی لگا کے کھاتے ہیں مسٹرڈ سوس ہندوستان میں ناکے برابر کھاتے ہیں کچھ بڑے گھروں کی عورتیں کھانے لگ گئی ان کو پتا ہے کہ یہ بھی کھائے جاتا ہے ویدیشوں میں سلاد اکیلے نہیں کھاتے بیس ترے کے تو سلاد کھاتے ہیں گند کھاتے ہیں پہلے تو اوک سلاد کیوں کھاتے ہیں مرگا بکرا گائے بھینس بھیڑ بکریہ مگر کتے بھیڑ بلیاں سب کھاتے ہیں پھر وہ سڑ نہ جائے بیکار نہ ہو جائے اس لئے سلاد کھاتے ہیں اور بوڑی کے اندر سے پھر وہ سلاد ٹھیک سے اس کے پوشک تک تو پوری مل جائے اس میں مسٹرڈ سوس ڈالتے ہیں اور تھوڑا سا اس کے اندر اولیو ڈالتے ہیں اور تھوڑا سولٹ ڈالتے ہیں یہ ویدیشوں میں سلاد کھانے کا طریقہ ہے اپنے والوں کو وہ سلاد دے دے تو فینک دیں گے اے کیا ٹرک دیا ہے ٹھینک دیں گے وہ اسی کو کھاتے ہیں ان کا ویسا ہی ٹیسٹ ڈبل اپورہ کھا ہے اولیو اویل سلاد کے اوپر ڈالنے کے لئے ہوتا ہے اور سلاد کے روپ میں اولیو کو کھاتے ہیں اولیو کے بھی جاتے ہیں ایسے ایسے ان کو کھاتے بھی ہیں اب یہاں اے اے میری سکھی میں ایک ہزار روپے والا اولیو کھاتے ہوں ایکسٹرہ ورجن اولیو اویل ایکسٹرہ ورجن اولیو اویل کتنے روپے کھاتا ہے بہت اچھی برینڈ کا ون تھاؤ جین ایک ہزار کا اور اس کو چھوکیں گے تھڑکا لگائیں گے پانچ منٹ تک تو اس میں بھاپ جب تک نہ نکل جائے پھر اس میں ہینگ مسالے یہ ڈھپ ڈال گے تو جہر ہو جاتا اولیو اس کو کھاتے بے اکوب کہیں کہ تو کھانے کے لئے اولیو اویل ہوتا ہی نہیں ہے اب اتنے باولے سرسوں کا تیل مونگ پھلی کا تیل بڑا اچھا ہوتا ہے پھر کپاسیا تیل ہوتا ہے کوٹن سیڈ اویل گجرات میں بہت کھاتے ہیں گجرات میں لگ بگ لگ بگ ایٹی پرسنٹ کرو میں اے گجراتی کٹلہ سے ہیں گجراتی کتنے ہزار ہاتھ اٹھانا اب تو آنے لگ گئے پہلے تو تھنڈی میں بھی آتے تھے کتنے لوگ کپاسیا تیل کھایا ہوا ہے ایک دو تین کپاسیا تیل گجرات میں سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے کوٹن سیڈ اویل پھر سب سے اچھا ہوتا ہے ناریل کا تیل اور ہندوستان میں ناریل کا تیل ہی اولی اویل کا باپ ہے ہم دو طرح کا آپ کو ایک تو آپ کو دیتے ہیں ہم نیچورل کوکونٹ اویل اس کو ورجن بولتے ہیں آج کار اور ایکشٹر ورجن آپ کو بوتل میں دیتے ہیں ایک دم سپھی جمع اتنا اچھا ہوتا کچھے ناریل سے دو تیار کرتے ہیں وہ ایکشٹر ورجن اس کی ایک چمچ پی لے ہو صبح صبح وہ چھوک لگانے کے لئے نہیں ہے پینے کے لئے ایک چمچ پیو سر میں بھی لگا لو سری پہ بھی لگا لو اتنا اس کی سگند بھی ایسی ہوتی ہے جیسے کہیں ایک دم جنت میں چلے گا سرگ میں ایسے سوں اس کا ہے اس کا کچھے ناریل کو مت کر کے اب اس میں تیل کی ماترہ بھی کم ہوتی ہے اس لئے چار سو پانسو روپے کتنا ہے وہ مہنگا ہے لٹر ہے وہ پانسو روپے کے آسماز گائے کے گھتر جیتنا مہنگا ہے ہم نے ہندوستان میں پہلا برینڈ ہے پتنج ریجیس نے وہ ایکشٹر ورجن کوکنٹ اویل آپ کو دیا پینے کے لئے ہوتا ہے باقی ناریل جو چیزوں کو لمبا سمیہ تک رکھنا ہو کوئی نمکی نادی کو اس گھر میں تھوڑے موت بڑا کے رکھ لیتے ہیں تو وہ پام میں کیا کرو یا کپاسیے کے اندر کوٹن سیڈ اویل گھی کی بنائیوی چیز بھی تھوڑی دنوں کے بعد اس میں بانس آنے لگتی ہے سرسوں کے تیل کی بھی ایک الگ طرح کی بانس آنے لگتی ہے آپ کو اسٹیبلیٹی چاہیے تو پام اویل یا آج کل نمکین کی دکانوں پر فرسانہ بولتے ہیں ادھر گجراتی میں فرسانہ کی دکان پر بولے دو طرح کی ہے ایک ہے کپاسیا سے بنی بھی اس کی سیلف لائف ایک سال تک ہوتی ہے اور اس کی پام کی بھی ہوتی ہے اب پام اویل سب سے اچھا اویل ہوتا ہے نیچورل اویل یا ورجن ایکشٹا ورجن دوسرا فیجیکل ریفائنڈ جو آپ کو تل کے اس کے یہ رائس بران اویل ہم آپ کو دیتے ہیں سویا بین اور یہ سارے آپ کو سن فلاور یہ آپ کو ہم پتنجلی کی طرف سے فیجیکل ریفائنڈ ہوئے اب اویل میں بھی تین سرینی ہے تین طرح کا تیل تین پرکار کا ایک ورجن اور ایکشٹا ورجن جیسے ایکشٹا ورجن ہے یہ والا یہ پینے کے لئے ہوتا ہے اس کو ایسے پیا جاتا ہے اور پینے میں پہلے ہم نے گھروں میں دیکھا ہے خود پلایا ہم نے تو ہم اونٹ کو اور بیلوں کو پلایا کرتے تھے ان کو طاقتور بنانے کے لئے اب دن بھر کھیت میں جوتنا ہے اس کو تو سو گرام تیل پلا دو بیل کو اور اونٹ کو دو تین کے لئے کھت کو جتائی کر دیتا ہے تھکان نہیں آتی ہے اور اس کے سکین کے اوپر چمک آ جاتی ہے جس بیل کو اور جس اونٹ کو تیل پلایا جاتا ہے نا دور سے چمکتا ہوا دیکھتا ہے اس کی پوری رونک آ جاتی ہے یہ جو ابھی تو ٹھنڈی ہوں رکھی ہے تھوڑا جمع ہوا ہے تو یہ ایک چمچ ایسے ہی مکھن کے جیسا ٹیسٹی لگتا ہے یہ پینے کے لئے یہ ہے تو ابھی اس کو تھوڑا ہی لاتے ہیں یہ بیچارہ یہ اس کو بھی ٹھنڈ لگتی ہے کچھ لوگوں کو بھی ٹھنڈ لگتی ہے اب کو ٹھنڈ نہیں لگتی بولے بابا جی آپ تو دسمبر میں بھی ایسے ہی تھے تو تو یہ ایک چمچ ایسے ہی پی لے ابھی تھوڑا سا ہیل گیا ہے یہ پینے میں نا جیسے آپ کچھا ناریل کھاتے ہو نا ایسا ٹیسٹ ہے اس کا تو یہ بہت اچھا ہے اب اور طاقت آ جائے گی یہ طاقت بھی آتے ہیں ہاں сорباہ لگتایا ایسا ٹھنڈ روز جیسر рут رجان وا روز روز روز